السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوز 27 دائیس میں پارے میں اللہ رب العزت کے کئی نام جو ہے وہ آئے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم جن ناموں پر غور کریں گے وہ اللہ رب العزت کا نام ہے مقتدر مقتدر اور اس کے ساتھ ہی ہم الظواہر والباطن جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ غور کریں گے اور اور ویسے جو ہے اللہ رب العزت کے کئی نام آئے ہیں جن میں سے اکثر جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا نام جو ہے وہ المقتدر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور المقتدر پر بات کرنے سے پہلے قادر آپ پڑھ چکی ہیں اس حسنے میں جو ہے وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نام جو ہے القادر جو ہے یہ قاف دال را سے ہے اور المقتدر بھی قاف دال را سے ہے اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا نام قدیر جو ہے یہ بھی قاف دال را سے ہے تو روٹ تو ایک ہی ہے لیکن نام جو ہے یہ مختلف طریقے سے جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے قادر کے معنی ہے جیسے قاف دال را جو تینوں ناموں کا روٹ ہے مادہ ہے تو قاف دال را اس کے معنی ہے اندازہ کرنا قدرت کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے قوت کے لیے بھی توانائی کے لیے بھی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر ہے اور جو بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ اللہ کی قدرت کی ایجادات ہیں اللہ کی قدرت کی ایجادات ہیں اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو زمین ہے آسمان ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یعنی آسمان اور زمین اللہ کی قدرت کی ایسی ایجادات ہیں کہ سب اس کے مقابلے میں جو ہے چیزیں جو ہے وہ ہیچ بن جاتی ہیں کمزور بن جاتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جیسے ابھی ہم صورت قدر میں بھی پڑھیں گے یہ بات کہ ہم نے جو ہے ہر چیز کو اندازے کے مطابق جو ہے وہ پیدا کیا ہے پھر اسی طرح ہم جو ہے وہ صورت المرسلات جو ہے اس میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کہتے ہیں فقدرنا فنعم القادرون تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ہی اس کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے اور ہم ہی جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ پیدا کرنے والے ہیں جیسے انسان کو جو ہے وہ بڑے ہی مہین پانی سے جو ہے وہ پیدا کیا اور پھر ایسی جگہ پہ وہ نطفہ جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اندازے سے جو ہے اس کو بنا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں تو اس جسدے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ قادر کا لفظ جو ہے یہ قادر کی صفت جو ہے یہ اس جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے اور یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جیسے اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ صورت طلاق میں بھی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی ایک خاص قدر مقرر کر رکھی ہے جیسے ہر چیز کی ایک خاص شان ہے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کو جب اوپر سے نازل کیا بارش کے طور پر جب پانی آتا ہے تو ایک خاص اندازے سے جو ہے اللہ اس کو نازل کرتا ہے اگر پانی زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا جیسے نو علیہ السلام کی قوم پر پانی ہی کا جو تھا وہ عذاب کے اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ سورت واقعہ میں یہ پڑھیں گے کہ ہم نے موت اور زندگی کو تمہارے درمیان اندازے کے مطابق رکھا ہے یعنی یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ کس کو اللہ کتنی زندگی دے گا اور کس کو اللہ جو ہے وہ کتنی موت دے گا مطلب کتنی زندگی کے بعد اس کو موت جو ہے وہ دے دے گا پھر ہم نے سورت یاسین میں پڑھا کہ ہم نے چاند کی منزلوں کو ایک خاص اندازے سے رکھا ہے تو یہ کیا ہے کہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور قدرت کے مطابق جو ہیں ایک اندازے کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں جیسے چاند ہے تو اپنے اوربٹ پہ اپنے مدار پہ ہی وہ چکر رکھاتا ہے اگر وہ ذرا سائدر ہو جائے تو پھر قیامت آ جائے اسی طرح آسمان جو ہے سورت جو ہے وہ ہمارے سے ایک خاص اندازے پہ اللہ نے دور رکھا ہے اگر تھوڑا قریب آ جائے تو ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں اور تھوڑا سا وہ دور ہو جائے تو زمین جو ہے اس میں تھنڈک اور سردی اتنی شدید ہو جائے کہ انسان جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو اللہ جو ہے اس طرح قادر ہے ایسی ذات ہے کہ انسان اس کی قدرت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کہ انسان نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی کہ قدر کرنے کا حق تھا یعنی اللہ کی نیمتیں اس کے کرشمیں اس کے کمالات جو ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کی جو اتنی عظیم ذات ہے اس کی اتنی قوت ہے اور اس نے تقدیر بنائی تو ہم اس کے مطابق اس کی تازیم کرتے ہم اس کے مطابق اس کو پوچھتے ہم اس کی عبادت کرتے ہم اس کے متی ہو جاتے لیکن افسوس قرآن میں یہ بار آتی ہے آیت وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسے کہ جاننے کا حق تھا تو اللہ جو ہے وہ بہت قدرت والا ہے اور اس کا اور وہی قدر قدر یعنی قوت کا بھی اور اندازے کا بھی جیسے تقدیر بنائی تو کون کتنا کیا جیے گا رہے گا کتنا اس کو ملے گا تو ان سب چیزوں کا قدر کا بھی اور اندازے کا اللہ ہی جو ہے وہ مالک ہے اور قرآن وجید میں جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے وہ اس طرح بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کیسی کتنی اندازے سے اور کتنی اس میں جو ہے قوت کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ استعمال کرنا چاہتے ہیں سورت نحل میں پڑھ چکے سورت روم میں وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ تو اللہ کی صفت علیم کے ساتھ قدیر جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے اور جیسے ہم سورت حود میں بھی پڑھ چکے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ تو یہ والی آیت جو ہے یہ بھی ہمیں قرآن میں بار بار ملتی ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اکثر اللہ تعالیٰ کہ میں نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا اور پھر میں کیوں نہ کرتا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے جو ہے وہ اس پر کرنے پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے اسی طرح ہمیں جو ہے ایک حدیث میں جو اللہ کا نام ملتا ہے نیم القادر بہت اچھا قدرت رکھنے والا تو جو قادر کی صفت ہے پھر ہمارے لئے عمل کا کیا تصور جو ہے وہ لاتی ہے یا ہمیں عمل کا کیا اصول جو ہے وہ پیش کرتی ہے تو اس میں سکولرز یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی جو قدرت ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے دوسری چیز جو ہے کہ رزق دینے والا ماپ کر قدر اندازے سے کسی کو بھی معیشت اور رزق اور جو کچھ بھی وہ دینے والا ہے یہ اللہ ہی کی اس صفت کے تہت ہے کسی کو اللہ تھوڑا دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو اولاد دیتا ہے کسی کو بلکل نہیں دیتا کسی کو بیٹیاں ہی دیتا چلا جاتا ہے چھے سات آٹھ اور کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیٹی دیتا چلا جاتا ہے تو یعنی اللہ ہی جو ہے یہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ اس کا اندازہ صحیح ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے کہ بیٹیاں دے بیٹے دے اور ملا جلا کے دے ایک ہی دے یا بلکل ہی نہ دے تو یہ کائنہ ایک ہی والدین کے وہ بہت ہی اچھا پڑا لکھا ہوتا ہے اور کوئی لگتا ہے کہ جیسے اس کے پاس کبھی تعلیم آئی ہی نہیں تھی تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہمیں اللہ کی یہ جو قوت ہے اور اللہ کی جو دنائی ہے اور اللہ کا جو اندازہ ہے کہ کیا کیسے کس کو کتنا دینا ہے تو ہمیں جو ہے اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے اچھا دوسرا جو آج ہم پڑھیں گے جو اللہ کی جو صفت ہے المقتدر المقتدر جو ہے یہ بھی جو ہے قرآن مجید میں ہم سورت قحف میں پڑھ چکے ہیں سورت القمر میں آج انشاءاللہ یہ دو دفعہ آئے گا اور ملیق مقتدر یعنی بادشاہت کے ساتھ تو المقتدر کے بارے میں سکولرز یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جیسے قادر ہے نا یا قدیر قدیر بھی اللہ کی صفت ہے وہ بھی اسی کا روٹ کے ساتھ ہے کہ اس کی قوت اور قدرت جس کا کوئی اہاتہ نہیں کر سکتا یہ بھی مبالغہ کسی غیفائیل کے بزن پر ہے قدیر جو ہے اور وہوالاکولیشین قدیر تو قادر بھی ہم نے پڑھ لیا قدیر بھی پڑھ لیا اب ہے المقتدر روٹ تو ہوئی ہے تو فرق کیا ہے کہتے ہیں کہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے قادر کی نسبت المقتدر میں مبالغہ زیادہ ہے اور عربی زبان کا یہ قائدہ ہے کہ زیادت اللفظ تزید المعنی الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے جب جب الفاظ بڑھیں گے معنی میں اور زیادہ جو ہے وہ وسط گہرائی جو ہے وہ پائی جائے گی تو المقتدر جو ہے اس میں اللہ کی جو قوت ہے اس کا مبالغہ ہے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ کیسی ہے کہ بادشاہت بھی اسی کی ہے اور وہ اس طرح سے قدرت رکھتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جیسے چاہے وہ کرے جو چاہے وہ کرے اور جیسے ایک دفعہ جو ہے یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے بہت سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میں اسے بہت ہی جو ہے وہ ڈری بھی اور یہ جیسے حدیث رونگٹے کھڑی کرنے والی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی تلاوت جو تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ملتی تھی بہت اچھی تلاوت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن کو استاد مقرر کر دیا تھا قرآن کا ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے کچھ صحابہ تھے تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے نوکر کو غلام کو مار رہا تھا میرے پاس کوڑا تھا کوئی چیز تھی میں اسے مار رہا تھا اور اتنے میں پیچھے سے جو ہے نا مجھے ایک آواز آئی انہوں نے کہا علم ابا مسعود خوب جان لے ابو مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ خوب جان لے کہ اللہ رب العزت جو ہے تجھ پر اس غلام سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت اور اختیار تجھے اس غلام پر ہے نا اللہ کو اس سے زیادہ جو ہے وہ تجھ پر قدرت حاصل ہے یہ تو اس کو مار رہا ہے نا تو اس پر قادر ہے غلام ہے اس کو تو مار رہا ہے تو سوچ لے اس بات کو کہ اللہ جو ہے اس سے زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے تو جو آپ نے یہ بات کہی تھی نا علم ابا مسعود کہتے ہیں کہ ایک دو تین دفعہ یہ بات کہی اور کہتے ہیں میں جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مجھے جو ہے وہ اللہ کی پکر سے ڈھرا رہے تھے مجھے بتا رہے تھے اور جو ہے وہ پھر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس غلام کو ازاد کر دیا تو آپ نے کہا کہ اگر تُو ازاد نہ کرتا نا تو تمجھے قیام آگ جو تھی جہنم کی تجھے چھو جاتی تجھے لگ جاتی تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہے وہ کہا کہ جیسے ایک صحابی نے کہا کہ وہ یہی تھی عبداللہ بن مسعود یا کوئی اور کہ اصل میں میرا یہ جو غلام ہے نا یہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں چوری کرتے ہیں اور جو کام ہے میرے صحیح نہیں کرتے جو میں کہتا ہوں تو میں یہ جب مجھ سے ایسا کرتے ہیں تو میں اس کے بدلے میں ان کو مارتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ان کا جھوٹ ہے اور ان کی چوری ہے اس کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا اور جو تم مارتے ہو تم ان کے ساتھ سکتی کرتے ہو اس کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے گا اور پھر جو جو بھی ترازو کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری آ گیا تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے یا جو بھی صحابی تو وہ جو ہے وہ ایک سائیڈ پر بیٹھ کر نہ رونے لگے کہ کیا ہوگا پھر اگر ایسے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گوا رہیے کہ میں نے اس کو جو ہے نا ازاد کر دیا تو یعنی اگر وہ ازاد نہ کرتے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو میرا کفارہ ہو جائے کہ میں نے اس کو ویسے ہی ازاد کر دیا تاکہ حساب کتاب میرا اس پہ نہ ہونا تو مجھ پر اور آپ پر اللہ بہت قدرت رکھتا ہے اور ہم صورت کمر میں بھی پڑھیں گی اتنی سخت صورت لگتی ہے مجھے وہ صورت ایسے الفاظ ہیں اس میں ایسا ورب استعمال کیا گیا ہے ایسا چنو ہے کہ جیسے بس لگتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا کھوڑا بس برسا ہی چاہتا ہے جیسے پچھلی قوموں کا اللہ نے جس شدت کے ساتھ جو ہے اظہار کیا ہے اور اس میں ہی دو دفعہ اللہ کا نام مقتدر آیا ہے اور مقتدر جو ہے میں نے جیسے بتایا قادر کی نسبت اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ قوت کا مبالغہ جو ہے وہ مراد ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں اور آپ جو ہے وہ کیا کریں عمل کا اصول کیا نکلتا ہے قادر اللہ کی صفت ہے قدیر اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جو ہے وہ المقتدر ہے تو جو ہے ہم اللہ کے تین نام جو ہیں قادر قدیر اور المقتدر تو سیم مادے سے یہ تین نام جو ہیں بنتے ہیں اور قادر کے معنی کیا سامنے آئے کہ ہر چیز پر قادر ہے قوت قدرت اور اس طرح سے قادر ہے کہ کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا اور قدیر جو ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ مکان کی بات ہو زمان کی بات ہو اور کسی چیز کو جلدی وہ کرنا چاہے دیر سے کرنا چاہے تو ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْن قدیر اور المقتدر جو ہے اس میں جو ہے وہ مبالغہ قوت ہے مبالغہ اندازہ ہے کہ ملک اس کا اور سب ہم اس کی ملکیت اور وہ جو چاہے کرے اور یہ بات بھی کہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے اور المقتدر جو ہے یہ لازم اور متعدد دونوں طرح استعمال میں آتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کوئی ایک کام جیسے کرنا اور کوئی ایک کام اس طرح سے کرنا کہ دوسری چیز پر بھی اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے پھر ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث سے کیا بات سیکھی ہمارے لئے عمل کا اصول کیا نکلتا ہے کہ ہم جو ہیں اس بات پر سوچیں کہ جو ہم سے نیچے ہیں جو ہمارے متحد ہیں جیسے بچے ہیں بعض وقت والدین ان کو بری طرح پیٹتے ہیں مارتے ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو محروم کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر کوئی اور بھی ہستی ہے جو کہ ہم پہ قدرت رکھتی ہے اور ہم اس کی مٹھی میں ہیں جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جو ہے وہ ہم کریں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ابا مسعود خوب اچھی طرح جان لے عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا تو ہمیں بھی کسی کو کوئی چیز لینی ہے دینی ہے کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں تو بعض وقت ہم قوت کا اپنے کا مظاہرہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور بما قدر اللہ حق کا قدرہی سے کیا عمل کا سوال نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی دیوی جو نیمتیں ہیں جو اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں جو بھی اس کا اظہار ہے دوسری قوموں کو عذاب دینے بھی تو ہمیں ان سے عبرت بھی لینی چاہیے اور تقدیر کے فیصلوں کو ہستے کھیلتے جو ہے قبول کرنا چاہیے اور سب سے بڑا یہاں پہ جو عمل کا اصول نکلتا ہے اللہ کی اس صفح سے کہ ہمیں اللہ کی کامل اطاعت اختیار کرنی چاہیے مکمل فرما برداری اور اگر ہم جو دعا استخارہ پڑھتے ہیں جو ہمیں سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا استخارہ میں بھی ہم اللہ کی جو قدرت ہے جو اس کے اختیارات ہیں اس کے سامنے تسلیم و رضا کا فیصلہ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم دعا استخارہ آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے تو اس میں ہم اللہ رب العزت سے کیا کہتے ہیں یہ فرس کرونی کتاب میں بھی بلکل آخر میں یہ دعا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں اللہم اینی استخیروکا بعلمکا دوسری بات کیا کہتے ہیں و استقدروکا بقدرتک کہ تیری قدرت کا سوال دیتے ہیں جو تیرے پاس قوت ہے جو تیرا اندازہ ہے ہم اس کا سوال دے کر تو اسے یہ پوچھتے ہیں و اصلوکا من فضلکالعزوین تیرا عزیم فضل کا بھی اور پھر کہتے کیا ہیں ف انکا تقدرو ولا اقدر کہ تُو قدرت رکھتا ہے تیرے پاس قوت ہے تیرا اندازہ ٹھیک ہے تیرا فیصلہ ٹھیک ہے تو جو بھی تُو کرے تو وہی ٹھیک ہے ہم تو قدرت نہیں رکھتے و تعلم ولا عالم و انت علام القیوب اور پھر یعنی مفسرین کہتے ہیں آخر میں بھی اس کے جو دعا کے آخر میں ہے جیسے کہ اگر یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے شروع میں ہم کہتے ہیں کہ فقدر ہولی و یسر ہولی کہ بس تُو ہمارے اس کے مقدر میں کر دے اور اس کو ہمارے لیے احسان کر دے اور اگر کوئی یہ برا ہے ہمارے لیے تو اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ فصرفو عنی وصرفنی انہو وقدلیر خیر حیسو کانا تو مار دینی بھی تو وہاں پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی جو ہے وہ ترخواست کرتے ہیں تو دعا استخارہ بھی جو ہے وہ اپنا کام اللہ سے دعا کر کے اپنا معاملہ اللہ کے سپورد کر دینا ہے پھر گبرانا نہیں چاہیے پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے پھر جو بھی کوئی رشتہ کر رہے ہیں کہیں کوئی کاروبار میں حصہ ڈال رہے ہیں کہیں کوئی جوب کی آفر آئے گیا اس کو قبول کر رہے ہیں کسی امیگریشن کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں اور سفر کرنا ہے کچھ بھی کسی بھی لحاظ سے یہ کروں کے نہ کروں جب استخارہ کر لیا تو پھر اللہ جو ہے نا اس پر ہم نے بھروسہ کیا تو اللہ اللہ کی قدرت پر اللہ کی قوت پر اس کے اندازے پر اس کی توانائی پر تو پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ رکھے گا ہم اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق اتا کرے کہ ہم جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی قوت سے ڈرتے ہوئے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جو ہے وہ دے دیں سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہہ اللہ انتا نستغفر و نتو بوئی لئے